سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہیں آپ کا ہمارے چینل علین اسلامی کیوپ پر پڑوسی ملک پاکستان سے ایک بڑی افسوس ناک خبر کھل کر آئی ہے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے وہاں کی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو جمعیت ہے اس کا ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں ایک خطرناک طریقے سے حادثہ پیش آ گیا ہے خیبر فخت انخواہ کے قبائلی زلے باجوڑ کے صدر مقام خار میں دھماکہ ہو گیا جس میں متعدد افراد کے شہید ہونے اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں مقامی میڈیا کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ حکومتی جماعت جمعیت علماء اسلام فا یعنی مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو جمعیت ہے اس کے کنونشن میں ہوا جی یو آئی یعنی جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق دس افراد شہید ہو گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ تین درجن کے قریب افراد زخمی ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کی اجا چکا ہے جن میں کئی افراد کی حالت نازک بتائے جا رہی ہیں جیہا ناظرین اکرام خیبر پخت انخواہ جو پاکستان کی ایک دیاست ہے توہاں کے قبائلی زلے کے باجوڑ کے صدر مقام میں یہ حدیثہ پیش آیا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان صاحب کی جمعیت پر ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں اس طرح کا حادثہ جس میں کئی افراد شہید ہو گئے ہیں اور کئی درجن کے تین درجن کے قریب افراد ہسپتال میں جنہیں تاقل کیا گیا جو بہت ہی زیادہ زخمی حالت میں بتا جا رہے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کو شفائے کلی عاجرہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے اور جن افراد کا انتقال ہو گیا ہے ایک جلسے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفضلت فرمائے درجات کو بلند فرمائے آپ حضرات بین تمام حضرات کے لئے کمن باکس میں کوئی دعای اور جملہ ضرور لکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سیادی شیئر کریں چینل خواہ بہماریکم ورحمت ورحمت